دوستو کوئل کے پرندی کی آواز سنیں بہت ہی مزیدار آواز ہے بہت پیاری آواز ہے اور یہ ہر وقت اسی طرح بولتے رہتے ہیں یہاں پہ اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو آج میں کینال ریسٹو آواز سوالی سائٹ پر آیا ہوا تھا تو یہاں پر میں نے سوچا چلے آپ کو بہت ہی ویجٹ کرواست چلوں کیونکہ بہت ہی اچھی جگہ ہے اور میرے سی ٹی کی روڑ پکا کے اندر یہ سب سے پرانی جگہ ہے سب سے پرانی جگہ کا مطلب یہ ہے کہ جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا تب سے یہ جگہ آباد ہے یعنی کہ پاکستان بننے سے پہلے کی ہے یہاں پہ کچھ جو گھر بنے ہوئے ہیں وہ بھی بہت پرانے ہیں یعنی کہ پاکستان بننے سے پہلے ہیں دوبارہ ان کو تعمیر نہیں کیا گیا لیکن تھوڑی بہت ان کو مینٹینس کی گئی ہے تو یہ جگہ بہت ہی اچھی ہے کیر وڑ پکا کے اندر جب بھی میں تھوڑا سا گھر کے اندر بور ہوتا ہوں تو یہ یہاں پہ بلکل جس طرح ایک ہوتا ہے کہ سکون محول ہوتا ہے برندے کی چلنے کی آواز ہوتی ہے ہر چیز ہوتی ہے یہاں پہ تو بڑا ہی مزا آتا ہے یہاں پہ چلیں جی میں آپ کو بھی وزٹ کرواتا ہوں آپ میرے ساتھ رہیے گا چلیے میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں موسیقی 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 ایک تو سب سے اچھی باجی ہے کہ یہاں پہ سکون محول ہے کوئی ڈسٹربینس نہیں ہے ہر کوئی اپنے کام سے بیزی ہوتا ہے اور بہت ہی اچھی جگہ ہے یہاں پہ میں اکثر اپنے فرنڈ کے ساتھ آ کر یہاں پہ بیٹھتا ہوں انجوائے کرتا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بندہ کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتا یعنی کہ مزے سے اپنے مزے سے آتے رہتے ہیں اور اب زبردست طریقے سے یہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں اور یہاں پہ ایک کینال ریسٹ آس آفیس بھی ہے یعنی کہ یہ جو کینال آفیسر ہوتا ہے کروڑ پکا کا جس کے اندر یہ جتنا نہری نظام ہوتا ہے تحصیل کا تو وہاں پہ اس کا ایک گھر بنا ہوا ہے جہاں پہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکتا ہے ساتھی آفیس ہے اور آفیس بہت مطلب ایک ڈیسنٹ آفیس ہے پرانا آفیس ہے لیکن ہے بہت اچھا میں آپ کو وہ آفیس دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتہ لگے کہ کروڑ پکا کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جو دیکھنے کے قابل ہیں تو کروڑ پکا ایک پرانا سیٹھی ہے یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ مشہور ہے انشاءاللہ میں آپ کو وہ دکھاتا رہوں گا ابھی میں آپ کو اس کا آفیس دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ آفیس یہ دیکھیں یہ بہت پرانا آفیس ہے لیکن ابھی تک یہاں پہ بنا ہوا ہے اور یہاں پہ بغیدہ ایمپلائیز آتے ہیں کام کرتے ہیں اور اس کے بعد شام کو جیسے عام روٹین میں پانچ بجے کے بعد آفیس بند ہو جاتا ہے چلے جاتے ہیں بہت اچھا آفیس ہے اور جب بھی آپ لوگ آئیں تو یہاں کے وزرڈ کریں بنگلہ انہار اس کو کہتے ہیں یا پھر کیناللہ سٹورز کہتے ہیں جو کہ بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی اچھی جگہ ہے گھومنے کی جگہ ہے میں آپ کو مزید کچھ چیزیں دکھاتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے لئے فائدہ مند ہو سکتی ہیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت گرین ری ہے یہاں پہ تو یہاں پہ آ کر سکون محول سے رہنے کا تو اپنا ہی مزہ ہے دوستو ابھی کوئل کی آواز کی آپ سن سکتے ہیں یہ کوئل کا پرندہ بول رہا ہے یہ دیکھیں پیچھے سے یہ دیکھیں آواز آ رہی ہے بہت پیارا محول ہے ایک کھاتی در ایک کھاتی ایک کھاتی ایک کھاتی ٹوڑو پر کرو کیمرا آن دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو جو آج میں نے ویزٹ کروایا ہے جو پلے آپ کو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ والی ویزٹ آپ کو پسند آئی ہے انشاءاللہ آجے جن بہت ساری آپ کو چیزیں ویزٹ کروا ہوں گا کی روڑ پکتا کی جو ہر چیز ہے جو مشہور چیز ہے جو دیکھنے کے قابل ہے وہ میں آپ کو ضرور ویزٹ کروا ہوں گا اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اگر میرے چینل پہ آپ لوگ نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کریں کیونکہ آپ لوگ جب ہماری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو بہت زیادہ حوصلہ افضائی ملتی ہے جب ہم لوگ بہت اچھی اچھی ویڈیوز بناتے ہیں اور جب بہت اچھی اچھی ویڈیوز بناتے ہیں تو آپ کے لئے لے کر آتے ہیں آج بگلہ انہارٹر میں آئے تھا جو کہ میں نے آپ کو ویڈیو کروایا انشاءاللہ بہت ساری چیزیں میں آپ کو ویڈیو کروں گا نیکس ویڈیو کے لئے دوبارہ ملیں گے تب تک اللہ حافظ پاکستان مزین دابا موسیقی